اسلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب مزے میں اور اللہ کی امان میں ہوں تو جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں جھٹ پرٹ سے مزے دار سا انسٹنٹ گوبی اچار تو چلیے پھر شروع کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے ایک بھول لے لیا ہے بن گوبی کا اور اس کو ہم نے اوپر سے جو پتے خراب تھے نا ان کو اتار دیا ہے اور پھر اندر سے جو ہے فریش گوبی نکل آئی تھی اس کو ہم نے ہاف کٹ کر لیا ہے ہاف لے لی ہے اور ہاف کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تو یہ مزے دار سا جناب گوبی کا ہم اچار بنانے جا رہے ہیں اور بڑا انسٹنٹ ہے گوبی تو ویسے بھی ہم کھا لیتے ہیں سلاد میں کھاتے ہیں اور ویسے بھی بعض لوگ اس کو ہر ٹائم جو ہے نہ کھاتے رہتے ہیں تو ویٹ لوس کے لیے بھی زبردست ہے لیکن ہم یہاں پہ جناب آج ایک اچار بنائیں گے جو کہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا بہت مزے دار لگتا ہے آپ اسے ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے دال جاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور کسی بھی سبزی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں گوبی کٹ کر کے ہم نے ڈال دی ہے اور یہاں پہ اب ہم دو جمت نمک کے ٹالیں گے بھر بھر کے آپ نے دو جمت ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے ہاتھ سے ہاتھ اچھی طرح سے آپ کے صاف ہونے چاہیے اور اس کے بعد دو جمت ہم نے ڈال لی ہیں سرکے کے صفیہ سرکہ آپ نے ڈال دینا ہے یہاں پہ اور اس کو بچھی طرح سے آپ نے مل کے تھوڑی دیر اور ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے گوبی اس کا کافی سارا پانی نکل آیا ہے اور اب یہاں پہ ہم اس پانی کو نکال دیں گے تو عموماً جو دوسرا گوبی کا اچار بنتا ہے جس کو سورکرات کہتے ہیں اس میں بانی کو نہیں نکالا جاتا اس کو فرمنٹیشن کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے اس میں ایک ہفتہ لگتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دوسرے طریقے سے گوبی کا اچار بنا رہے ہیں اور اس کو ہم فوراں سے بنانے کے بعد کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ نے پانی نکال لینا ہے اور بہت زیادہ بھی آپ مت اس کو دوائیے گا بس جتنا آرام سے آپ سے نکلتا ہے نکال لیجئے تو یہاں پہ ہم نے پانی اس کا نکال دیا ہے اور اب اگر آپ چاہیں تو یہ پانی ضائع کر سکتے ہیں اور اگر آپ ضائع نہیں کرنا چاہتے ان ویٹامنز کو تو آپ اسے آٹا گن سکتے ہیں یا پھر کسی سالن وغیرہ میں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے جو ہے اچار بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ پانی نکال دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل لیا ہے اور آپ جو ہے مسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے آم جو کوکنگ آئل ہوتا ہے جو ہم سالن میں ڈالتے ہو لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گرم کیا اس میں میں نے زیرا ڈال دیا ہے ون تی سپون یہ کلونجی ہے ہاف تی سپون اجوائن ہے ہاف تی سپون اور دھنیا ہے کٹا ہوا ون تی سپون اور چاڑ مسالہ ہے ون تی سپون کٹو ہی مرچو ہیں ون تی سپون اور حلدی ہے ہاف تی سپون اور کڑی پتے تھے ٹھیک ہے ان کو ہم نے اس گرم آئل میں ڈالا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ان میں جو ہے نا فرائی ہو گئے ہیں تو دیکھیں کڑکڑ ہو گئے ہیں یہ اور اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کو جو ہے نا اپنے اسکوپ بھی میں ڈال دیں گے تو یہ یقین کیجئے آپ بہت ہی کرنچی اور بہت مزیدار اچار بنے گا اور آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں دو تین چمت جب آپ کا دل چاہے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اس کا پانی بھی جو ہے ہم نے نکالا ہے اور اگر آپ اس میں پانی رکھیں گے تو یہ جلدی سے خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں بھی پھر میں نے ایک سے دو چمت جو ہے نا وہ سرکے کے ڈال دیئے ہیں تو اب یہ آپ کا اچار جو ہے تیار ہے اور بالکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس کو بے شک باہر رکھیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ